بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایس او پیس کے ساتھ آج وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کل اجلاس ہوا تھا جس میں وہ موجود تھے چاروں صوبوں کے گلگلت بلتے سن ازاد کشمیر کے حضراء تعلیم اور ورچول اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ اتفاق کے رائے سے کیا گیا اور آج ان سی او سی نے اس فیصلے کی توسیق کی تو اب جو تعلیمی سرگرمی ہے تیرہ مارس سے موطل تھی ملک بھر میں اور کرونا وارس کا میرے خیال میں سب متاثر کیا ہے وہ انسانی جانے تو سب سے اہمیت کی حامل ہیں اور بیماری بھی لوگوں کو لا کوئی ہے لیکن جو تعلیمی سرگرمی ہے وہ بلکل موطل ہو کر رہ گئی تھی اور پھر آن لین ایڈیوکیشن جو ہے اس کا اجراء کیا گیا پی ٹی وی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ٹیلی سکولنگ میں لیکن آن لین ایڈیوکیشن میں جو دور دراز کے دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پر بھی مسائل اور چیلنجز تھے شفقت محمود صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آگ اجلاس بھی لیا جائے گا کہ پاکستان میں انفیکشن ریٹ کیا ہے سیاد کی کیا صورتحال ہے اور ایس او پیز کیونکہ اب تمام ایڈیوکیشن انسٹیوشنز کو آلاؤ کیا گیا ہے کہ پندرہ جولائی سے وہ اپنی انتظامی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا چیلنج ہوگا سینٹائزیشن کیسے کی جائے گی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے سماجی فاصلے کو کیسے برک رکھا جائے گا اور بچے جو ہے جو من کے سچے ہوتے ہیں لیکن معصوم ہوتے ہیں ان کو کیسے تیار کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جب دوبارہ سے شروع کریں گے تو سماجی فاصلہ رکھنا ہے ہاتھ نہیں ملانا ایک دستے کو ٹیچ نہیں کریں تمام نقاط جو ہیں بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا اس ضرور اس اہم ایشو پر گفتو کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں وجیہ اکرم صاحبہ آپ پالیمانی سیکٹری ہیں تعلیم کی میمبر قوم اسمبلی ہیں پی ٹی آئی سے تعلق ہے بہت شکریہ وجیہ کے آپ نے میں جوائن کیا اور سکائی پر ہمارے صد موجود ہیں فیصل مشتاک آپ خود ایڈوکیشنسٹ ہیں سکول اونر بھی ہیں اور کے ٹیکر منسٹر فر ایڈوکیشن پنجاب کی بھی رہ چکے ہیں تو فیصل مشتاک آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں وجیہ زیر سی بات ہے آپ لوگوں نے بڑا سوچ سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہے بہت عام ف بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پرائیم میسٹر صاحب بھی کہتے کہ ہماری سپائک کم ہو گئی ہے لیکن ہم نے اس حوالے سے عید الفطر میں دیکھا کہ لوگوں نے سماجی فاصلے اور اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا آپ بھی ان میٹنگز بیٹھیں ہیں کس طرح انشور کیا جائے گا کہ تعلیمی ادارے جو ایس اوپیز کیونکہ آج یہ بھی شفقت نمو صاحب کہتے ہیں کہ ایس اوپیز تیار کیے جائیں گے کچھ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ایس اوپیز ہو سکتے ہیں بروڈر ایریاس کیا ہیں کیا تیہ کیا گیا ہے دیکھیں بہت شکریہ انوار کہ آپ نے اس پروگرام میں بلایا کیونکہ سب سے زیادہ سفر واقعی ایڈوکیشن نے کیا ہے اور میں تو سمجھتی ہوں کہ آنے والے سالوں کے لیے ایڈوکیشن کے ڈائنمکس چینج ہو کے رہ گئے ہیں اور اس میں جو آن لائن ایڈوکیشن ہے ٹیلے سکول ہے ان سب نے ایک رول تو پلے کیا لیکن ظاہر ہے کہ جو ایڈوکیشن ہم انسٹیٹوشنز میں ٹیچرز کے ساتھ جو دے سکتے ہیں اس کا نیم البدل آن لائن ایڈوکیشن نہیں ہو سکتی اور جو بڑی بڑی یونیورسٹیز اور مغربی ممالک جو کہ بہت ترقی آفتہ ہیں ان کو بھی ایون آن لائن ایڈوکیشن کے لیے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ نہ تو وہ سٹوڈنٹس تیار تھے اس کے لیے نہ ہی وہ ٹیچرز تیار تھے تو ہاں یہ دیکھیں کہ آگے ہم نے اس سے بڑھنا کیسے ہے ظاہر ہے زندگی نے نومل ہونا ہے اور آگے ہم نے بڑھنا سب کچھ ایسے سٹانڈ سٹل تو نہیں رہ سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے بچوں سب سے پہلی جو پروریٹی ہے وہ ہمارے بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی ان کی ویل بینگ ان کی ہیلتھ ہے تو اس سے تو آگے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ففٹین سپٹیمبر کی جو ڈیٹ ہے وہ ہتمی ڈیٹ نہیں ہے اچھا ہتمی نہیں ہے وہ ہتمی اسے لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو تر سجیکٹری اس وقت پینڈیمک کی ہے وہ اگر تو جیسے یہ اس وقت جا رہا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کرو فلیٹن ہو رہا ہے ہمارے جو اموات ہیں وہ بھی کام ہو رہی ہیں اور جو ہم نے اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں اور اس ریجن میں جو آتے ہیں ہم نے ریسرچ کر کے دیکھ کے کہ وہاں کیا ٹرینگز ہیں باقی ممالک میں کیا ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر تو یہ اسی طرح سے رہا اور مزید نیچے آیا تو پھر ہم ایک آگسٹ کے فرسٹ ویک میں پھر تھرڈ ویک میں سپٹیمبر کے فرسٹ ویک میں کیونکہ اس دوران ایک تو عید الفتر آ رہی ہے عید الحظہ آ رہی ہے اور اس کے بعد آشورہ ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اگر ہم سینسیبلی بہیف کرتے ہیں رسپانسیبلیٹی کے ساتھ ہم یہ وقت گزارتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو سیریس لوگ کئی علاقوں میں لے ہی نہیں رہے تھے ان کا خیال تھا کہ بڑی کچھ جہلانہ ایک اس کے اندر جو ہے نا ایک تھوڑا سا ایک انصر بھی رہا کہ جی یہ تو جو شاید ایگزیسٹ نہیں کرتا کرونا بڑی مشکل سے جب ہر ایک کے گھر میں میں خود کرونا سروائیور ہوں میں نے عید کا جو عید الفتر کا ٹائم میں وہ پورا میں نے آئیسولیشن میں کرونا کے ساتھ گزار ہے میں فیل کر سکتی ہوں مجھے پتہ ہے میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ میرا بچہ کسی کا بھی بچہ کہیں پہ بھی کوئی بھی اس تکلیف سے گزرے تو ہم نے اس کو جس طرح سے سیریسلی لینا ہے وہ ہر ایک نے رسپانسیبلیٹی اس میں دکھانی ہے آپ جو ایسو بھی اس کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو سب سے بہترین بات جو اس وقت منسٹری میں ہو رہی ہے نا ایڈوکیشن فیڈرل منسٹری میں وہ یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے باوجود جو ایک ہنڈرینسز اور جو ایک مشکلات تھیں اس کے باوجود صوبے اور جو ہماری فیڈرل تیریٹریز ہیں وہ بے تہاشا کوپریٹیو ہیں اس میں ایڈوکیشن پہ آکے سب لوگ اکٹھے ہیں چلی یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے میں افیصل کو بھی لے لیتا ہوں اچھی بات کی کہ ایڈوکیشن پہ آکے سب بھی کٹے ہیں فیصل مشتاق صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا چونکہ آپ سکول کی چین رن بھی کرتے ہیں اب یہ جو حکومت کا فیصل آیا ہے 15 سپٹیمبر کا آپ کو تیاری کا موقع مل جائے گا میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ لوگ کے ذہن میں کیا خاکا ہے سکول کیا تیاری کرے گا اور ٹیچرز کی کیا آپ کو ٹریننگ کرنی ہوگی کیونکہ ٹیچرز بھی اس حوالے سے اتنے ہمارے ٹرین نہیں ہے ایک نئی وبا آئی تھی پوری دنیا کو حیران کر دی ہے زیادہ بہت ہے پاکستان اس میں اکیلہ نہیں ہے اور بچوں کے پیرنٹس کو آپ اس پروریم کی پلیٹ فرم سے کیا کہیں گے بینگ مائیسیل فر پیرنٹ کیا ایڈوائیس آپ دیں گے اور آپ لوگ خود اس حوالے سے کیا تیاری کریں گے فیصل جی جی بالکل دیکھیں یہ پورا کے پورا ایک سفر تھا جس کو میں میشہ کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیم کی طرف یہ سفر تھا اور ایون آن لائن ایڈوکیشن کی پرپیڈنس کے لیے اسادسہ کی ٹریننگ اور پروفیشنل ڈیولپنٹ کے اوپر ہم نے کافی ٹائم لگایا ابھی دیکھیں دنیا میں 1.5 بلین بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف سکول ہے پوری دنیا کے اندر لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے سکولز کھل رہے ہیں اور سرگرمی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں حکومت پاکستان کا جو بیل سوبائی کمیٹی کا جو فیصلہ ہے یہ خوشائن ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں چھے مہینے کی بندش کے بعد تعلیمی سرگرمیاں انشاءاللہ کھلیں گی بے شک حکومت اس کو دو بار ریویو کرے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زندہ قومیں جو ہیں بے شک یہ بہت سنجیدہ اور ایک بہت سنسٹیف ایشو ہے اس وائرس کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات یاد رہے کہ ہمیں تعلیم اور تدریس کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا میرا یہ کہنا ہے میں ویلکم کرتا ہوں گارمنٹ کی اس پوزیشن کو تو ہاویور اگر حکومت پاکستان یہ سوچ رہی ہے کہ ایک سلوشن پورے پاکستان کو جلگت سے گوادر تک فٹ کرے گا تو یہ پوسیبل نہیں ہے ریلیجیس ایکٹیوٹیز اور ایدو لازہ اور ایدو لازہ اور ایدو لازہ ایکٹیوٹیز کو نان لینک کیا جائے جہاں پہ آپ کے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشنز اور کمیشنرز ایک اچھا کام کر رہی ہیں جہاں پہ ان کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ صحیح ہے جو کنٹرولڈ ہے وہاں پہ جلدی پرمیشن دی جائے جہاں پہ وبا ہم سمجھتے ہیں کسی وجہ سے پھیل رہی ہے اس کو بے شک تو بان سائز فٹ اور اگر پہ ہم چلیں گے تو شاید آپ کو لمبے عرصے تک اس کا سلوشن نظر نہیں آئے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے بہت اچھا ورکنگ پیپر نکالا ہے اور پنجاب سکولز ڈپارٹمنٹ نے بھی بہت اچھا ورکنگ پیپر نکالا ہے اسادسہ کو ہمیں واپس بلانا ہوگا اید کے بعد ہمیں پرمیشن دے بلکل آپ نے سہی کا ان کی ڈیوٹریننگ سکول ایس اپیس ڈسینفیکشن ڈریٹس آگا گیٹس آرد کر دیئے ماسک گینڈشیلڈ ایس اوپیس کلاس سائز کو آدھے آدھے پہ ڈیویزن کریکلوم انساب پہ فوکس نہیں ہیلتھ این سیفٹی پہ یہ سب کچھ لیکن ٹائم لگے گا آہستہ آہستہ کو ہم بلائیں گے اگر پانچ سو بچے ایک سکول میں ہیں پہلے پراریٹی وان پراریٹی ٹو پراریٹی ہوایور اس کی کنڈیشننگ کے لیے ہمیں ایک نیشنل کیریکٹر بیلڈ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت سنسٹیو ہے لیکن کیا آپ نے قوم کو آگے نہیں لے کے جانا آج کرونا کی وبا کے اوپر جو دوا نہیں آئی کیا اس کا یہ مقصد یہ اس کا یہ میننگ ہے کہ ہم نے تدریس نہیں کی ہم نے ریسرچ نہیں کی ہم نے یہ سینٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں کی آج ہم اس پینڈیمک کا حصہ ہیں تو میں ویلکم کرتا ہوں گورنمنٹ کے ڈیسیزن کو لیکن اس کی ساتھ ساتھ میں قوم کو سینٹیز کرنا چاہتا ہوں ریسنٹلی پچھلے ایک مہینے میں جس طریقے سے ہم نے وبا کو مینج کیا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے اس کے ریزلٹ ساتھ رہے ہیں میرے ساتھ ہی ریکہ میں وجیہ انہوں نے یہ بات کیا ون سلوشن فٹس آل ان کے اس پر اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا بلکل بلکل میں آپ سے ابھی جب میں نے بات ختم کی تو میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ سوبو نے اس میں بہت ہی اچھا ایک پوزیٹیو رول پلے کیا ہے اور اس کے اندر آ کے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی سلوشن جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ ہی فٹ کرے اس میں اب ایسے ہے کہ ڈسٹریکٹ وائز اس کو بہت مائنیوٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن علاقوں جہاں جہاں ہات سپورٹس ہیں ایک جو ایس او پیز ہیں وہ تو پہلے پروینسز ہمیں بنا کے دیں گے فیڈل کو اور وہ ڈسٹریکٹ وائز اپنا دیکھیں گے اپنے ہر علاقے میں دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر اس بیماری کا ایک زور ہے وہ زیادہ ہے اور کہاں پہ ہم سکولز نہیں کھول سکتے کہاں پہ ہم سٹیگرڈ اپروچ کے ساتھ کھول سکتے ہیں کہاں پہ ہم شفٹس میں کھول سکتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اگر لاہور میں ہم نے جتنے سکولز ہیں ان کو سب کو ایک وقت میں نہیں کھولا جا سکتا اب جو باقی ساتھ سبربز میں جو ڈسٹریکٹس ہیں باقی جگہوں پہ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن سب کھول جائیں مرحلہ وار کھولے گا مرحلہ وار وہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر اگر کسی علاقے کے اندر وہ بات نہیں ہیں بالکل تو وہاں سب کھولا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ایس او پیس کی جہاں تک بات ہے ایس او پیس پروینسز اپنے اپنے بنا کے دیں گے اور اس کے بعد ایک جنرل گائیڈ لائن ایک براڈر گائیڈ لائن وہ صوبوں کو دی جائے گی تاکہ وہ لوکلائز جو سلوشنز ہیں وہ اس کے حساب سے اس کو فالو کر سکے پرائیویٹ اور پبلیس منسٹی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے فیصل مشتاق صاحب کا پرائیویٹ سکول ہے اس میں پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے لئے بہت سے چیز افورڈبل ہوتی پبلیس سکول جو ہوں گے ان کے لئے سانیٹائزز کا دینا ماسک کی فرامی یہ تمام چیزیں بھی یہ سب منڈیٹری ہے اس کے بغیر سکولز کھولے نہیں جا سکتے یہ ضروری ہے اس میں حکومت ان کی مدد کرے گی اور ایس او پیس کو دیکھیں بنانا آسان ہے ان کو ایمپلیمنٹ کرنا ایمپلیمنٹ کرنا اور پھر اس کے بعد اس کی ٹریننگ دینا ٹیچرز کو مشکل کام یہ ہے تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 15 جولائے کے بعد سکولز اپنے سٹاف کو administrative سٹاف کو teaching سٹاف کو بلائے ان کو یہ ٹریننگ دے سکولز میں کہیں صفائی کا کام ہے کہیں ان سکولز کھلنے کے جب اتنی دیر سے بند تھے تو اس کے accordingly کئی سکولز اور institutions ایسے تھے جن کو quarantine centers میں convert کیا گیا تھا تو اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان علاقوں میں وہ disinfect بھی ہو اور وہاں پہ ان کی ضرورت اب نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہم وہاں پہ ان کی جو ہے وہ proper ان کو کھولا جاتا ہے فیصل آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوال اسے جی جی دیکھیں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سڑے سات کروڑ بچہ پاکستانی تعلیم کی سرگرمیوں سے محروم ہیں اس وقت پہلے دو کروڑ بیس لاکھ بچہ آؤٹ آف سکول تھا اور اس کے بعد آپ پورے پاکستان کا نمبر ایڈ کر لیں تقریباً پانچ کروڑ سڑے سات کروڑ میں تقریباً آپ کو کچھی سے لے کے باروی جماعت تک بتا رہا ہوں دیکھیں ہمیں اس کو بہت سیریس لی لینا ہے خالی ہم اتنی زیادہ انسرٹنٹی میں نہیں چل سکتے میں اس پورے اس عرصے کے دوران تمام دیکھیں اتنی ڈسپیرٹی ہے پاکستان میں سرکاری سکول اربن کی کپیسٹی اور ہے رورل کی کپیسٹی اور ہے نیجی سیکٹر کی کراچی کلفٹن گلوک اور بنی گالا میں کپیسٹی اور ہے اور پانچ سو پندرہ سو والے کی کپیسٹی اور ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک مناسب فیصلہ نہیں ہوگا کہ پاکستان میں سکولوں کو ایک لیول پہ دیکھا جائے جہاں جہاں تعلیم اور تدریز کھلتی ہے اسلام آباد کے مارڈل سکولز پھلی ایک وپٹ ہیں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا جو اربن پرائیوٹ سکولز ہیں ساری زندگی ہمیں یہی تانہ ملے کہ ہم تو نجی سکولز ہیں ہم فیز زیادہ لیتے ہیں تو اگر ہم فیز زیادہ لیتے ہیں ہم تو تیار ہیں زیادہ سرویسز اور سیفٹی دینے کو اس کے اوپر زیادہ ڈسکشنز کی ضرورت نہیں ہیں حکمت عملی جیسے ہمارے وزیر تعلیم نے بولا پندرہ سپٹیمبر تو ہی پرپیڈنس کی آج تیاری کریں اب جب ہم پرپیڈنس کریں گے پھر ہاں ٹھیک ہے ترف کے اوپر نظر رکھیں گے چلیں اور ایک نیشنل سنٹیمنٹ کریں اگر ہم کنفیوز سٹیٹمنٹس دیں گے تو یہ تعلیم ختم ہو جائے گی ابھی بھی سٹرگل کیا جا رہا ہے ساتسا کی تنخواہوں کے لیے سپورٹ چلانے کے لیے کوئی کلیارٹی اور پالیسی نہیں ہے فیصل اس پہ آپ بچوں سے فیز تو لی جا رہی ہے ریگلرلی تو ٹیچرز کی پے میں کیوں آپ کہنے سٹرگل کیا جا رہا ہے بچوں سے تو مرلہ ہر مہانہ فیز تو لی جا رہی ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے بیس فیصد کی اس پہ کٹوٹنی کا آپ بہتے فیصل کیا جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں ملکو ٹیچرز کی فیر سیلری پہ بے تہاشا سٹرگل کیا جا رہا ہے اور اساتسا قربانی دے رہی ہے ٹین پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ کی سیلری کٹس کس کوئی انسٹیوشنل سپورٹ نہیں سوائے سٹیٹپینٹ کی ایک سکیم کے وہ سکیم بھی ایسٹس گروی مانتی ہے اس کے علاوہ والدین فورٹی ٹو فٹی پرسنٹ نے فیز دی ہے جو او این ای لیول والے تھے جن کے بچوں کے پریڈکٹڈ گریٹس ان سب نے دی ہے نیچے سب کو مالی مشکلات ہیں ان حالات میں کوئی سکول گورنمنٹ کے نوٹس کے بغیر کسی پیرنٹ کو کسی جگہ پہ ڈس اڈوانٹیج نہیں کر سکتا فی ریکووری پورے پاکستان میں ففٹی پرسنٹ ہے یہ میں اربن سکولز کی بات کر رہا ہوں اور باقی تو آپ کو پتہ پبلک ایڈوکیشن فنڈیڈ ہے اس کو بالکل لائٹنی نہ لیا جائے لینڈ لارڈز نے سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے ایک لیجسلیشن بھی نہیں تھی کہ جہاں مالک مکان اپنا کرزہ کم کرے یہ بڑی ڈائنیمکس ہیں اور اس میں ہم اچھا گورنمنٹ نے ایک بڑی اچھی ڈیسیزن کیا بجٹ میں ایڈوانس ٹیکس تھا جو پچھلی گورنمنٹ والدین پہ لگا گئی تھی جس پہ جن والدین کے بچوں کی فیز دو لاکھ سے زیادہ ہے تو میں حکومت کو شاباش دوں گا کہ انہوں نے وہ پچھلی حکومت کا والدین پہ جو ایڈوانس ٹیکس تھا وہ قتم کیا جو سکولز لیتے تھے اب میرا ایشو جو ہے وہ نیشنل سوشل کونٹریکٹ کا ہے آپ یہ نہ بھولئے کہ یہ ساری سڑھے ساتھ کروڑ یود آن لائن دیجٹل فیس بک انگیجمنٹ پہ ہے یہ سوشلی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے ان کے سوشل ایموشنل بیہیویل ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں آگے جا کے بہت سارے چیلنجز کا سامنا گیا پڑے گا فیصل اس پہ پرابلم یہ تھی آپ نے صحیح کہا کہ وہ سوشل آئیسولیشن لیکن اس بیماری کا علاج ہی آئیسولیشن ہے تو اب وہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمیں نیشنل ہمیں نیشنل سینٹیمنٹ کرنے ہیں اور یہ جو ڈیجٹل لیٹرسی اور ٹیلی سکول نے بھی بے شک بھرپور نہیں لیکن کافی اچھا کام کی ہے میں آپ کو گورنمنٹ نہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بتا دوں چھوٹے چھوٹے گھروں میں سکولوں میں ٹیچر نے جو آن لائن پڑھائی کر آئی ہے اس کا زیادہ ایمپیکٹ آیا ہے بچے نے خودی صبح سویرے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا ویکنس یہ ہے کہ زیادہ ڈیجٹل اور ایکسس آپ کو پتہ ہے ملک میں ہے نہیں تو اونلی پچیس پرسنٹ جو پریویجڈ ہے ان کو ڈیجٹل ایکسس ملا ہے لیکن یہ جو ڈیجٹل ٹیچنگ اور لرننگ کا جو ایمپیکٹ ہے وہ بھرپور آیا ہے کیونکہ ٹیچر بھی فوکس تھی اور بچہ بھی فوکس تھا اور ڈیجٹل ٹرسٹ بنا ہے لیکن یہ پاکستان کا حل نہیں وہ اس بات میں میں اگری کرتا ہوں ہی سکولوں میں پڑھتے ہیں ہم بھی ادھر ہی جاتے ہیں فیصل بھائی نے جو یہ کہا کہ کنفیوز سٹیٹمنٹ نہ دی جائیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کہاں کنفیوزن نظر آئی کنفیوزن کہیں بھی نہیں ہے بڑی کلیریٹی ہے اور کلیریٹی یہ ہے کہ بچوں کی ویل بینگ بچوں کی ہیل سب سے بہتر ہے اور ہم اس میں ہیلتھ منسٹری کو ساتھ لے کے انسی او سی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ اگر تو یہ ٹریجیکٹری جو ہے وہ اسی طرح رہتی ہے اور ہم یہ کرب فلیکٹن ہو رہا ہے نیچے کی طرف چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے 15 سپٹیمبر سے سکولز کھولیں گے ڈیفنیٹ ہے یہ لیکن اگر نہیں تو ہم نے اس میں بچوں کی جان سے تو نہیں کھیلنا یہ بڑی کلیریٹی ہے اس کے اندر دوسرے کے دیکھیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے اس وقت ہیلٹھ پروفیشنلز جو ہمارے ہیں فرانٹ لائن سولجر سے اسی طرح سے جو ٹیچرز سے ہمارے انہوں نے بڑی اچھی بات کی فیصل نے کہ جس طرح سے انہوں نے مینج کی ہے اس پوری سیچویشن کو چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر بھی جو سکولز ہیں ایون وہاں پہ بھی ڈیجیٹالیزیشن کی طرف گئے ہیں اور ہم نے اس سیچویشن کو اس چیلنج کو ہم نے ایک ایس این اپرچونیٹی دیکھا ہے اور جو ہم بہت دیر پہلے سے ہم آن لائن سولوشنز اور ڈیجیٹال اور ایڈوکیشن میں ٹکنالوجی کو لے کے آنے کے لیے ہم بہت چاہ رہے تھے کہ ہم کوششیں کر رہے تھے کہ یہ ہم کریں لیکن یہ کہ باقی سب کام ایسی ہوتے تھے کہ یہ تھوڑا سا بیکڈاؤن میں چلا گیا تھا تو ہمیں کھل کے اس میں کام کرنے کا موقع مل ہے اور ہم لٹرسی جو ہے اس میں اس کا ریک بڑھانے کے لیے اس کے لیے ہم ڈیجیٹال سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں ٹیلے سکول نے ایون بہت بڑا رول پلے کی ہے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں تھی ان ریموٹ جگہوں کے اوپر بھی ٹیلے سکول جو ہے وہ ضرور پہنچا ہے اچھا یہ بتائے گا کہ جو بچے دور افتادہ علاقوں میں ہیں اور وہ ہوسٹل میں آکے جن کو انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے ان کو بھی کوئی آپ لوگ ریایت دیں گے کہ وہ ہوسٹل میں آئیں تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کو تو سب سے بڑے سفرز ہیں جیسے اب بہت دور افتادہ علاقے ہیں وہ انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہے جہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہے ان کو ہوسٹل میں آن لائن ایکزامز نہیں دے سک رہے وہ نائے کلاسز لے پا رہے ہیں سب سے زیادہ سفر ان بچوں نے کیا ہے اور ان کا جتنا اس پورے عرصے کے اندر جو ایک لاؤس ہوا ہے وہ وہ میک اپ کر سکتے ہیں کیچرز ان کی سپیشل کلاسز لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایچ ٹی سٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچ سکولرز ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کیونکہ وہ بہت کم تعداد میں ہیں تو ان کے لیے بھی یونیورسٹیز میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ آ کے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگزیمز ہیں اس پہ میں ضرور آؤں گی کہ کچھ پروفیشنل اگزیمز ہیں جیسے ایف پی ایسی کے ہیں پبلک سرویس کمیشن کے ہیں پروینشل پبلک سرویس کمیشنز کے ہیں اس کے علاوہ مدارس کے ہیں پھر اس کے علاوہ اس کے چارٹڈ اکاونٹنسی کے ہیں یہ وہ اگزیمز ہیں جو ایک ایک دو دو دن کے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے اوپر سختی سے عمل کرتے ہوئے وہ اگزیمز جو ہیں وہ لیے جائیں اگر کہیں پہ ایک سینٹر بنتا تھا بیس ٹوڈنٹس کے لیے تو اب وہاں دو یا تین بنائے جائیں تاکہ کیونکہ وہ ایک ایک دو دو دن کے اگزیمز ہیں لیکن اسے سفر جو ہے وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس اور انسٹوشنز تو اس کے علاوہ جو ایس او پیز ہیں اس کے اوپر آپ نے بھی بات کی تھی کہ وہ ایک کیا ہوں گے خد و خال کیا ہوں گے خد و خال جو ہے سب سے پہلا تو یہ ماسکس پہنا لازمی سکولز میں ہر انسٹوشن میں سوشل ڈسٹنسنگ ان اگزیمز کے لیے بھی کہ سکس فیٹ کا جو ایک ڈسٹنس ہے وی ایچو کا جو مینڈی ایٹری دسٹنس ہے وہ ضروری ہے اور جہاں جہاں ممکن ہو ظاہر ہے آج کل موسم جو ہے وہ بہت ہی بہت بہت سخت ہے تو اس میں یہ مشکل ہے لیکن جہاں جہاں ممکن ہو وہاں اوپن ائر اور جہاں ایک ہوا کا جو ہے نا وہ گزر ہو اور ان جگوں کے اوپر اگزیمز لیے جائیں اور اس کے علاوہ ہیلتھ چیک کہ جب بھی جب یہ آئیں گے ٹیچرز آئیں گے سکولز میں انسٹوشنز میں جب یہ بچے آئیں گے ان کا سٹاف جو ہوتا ہے ان کا سٹاف ہے جو بھی ہے آٹیز ہوتی ہیں انکلز ہوتی ہیں یہ سب جو ہیں یہ ان کا ہیلتھ چیک چیز ہے وہ میں انڈیٹ کری ہوگا تیمپریچر چیک ہوگا اس کے علاوہ باقی بھی کہ اگر کوئی وہاں پہ ڈاکٹرز ہوں گے موجود وہ دیکھیں گے کہ کہیں کوئی ایشو اگر ہے تو ان کو ان بچوں کو ابھی جو ہے نا وہ نہ لے کے آجیں ان کو آئیسولیشن جی فیصل آپ پچھ اس پیٹ کرنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ہم نے بہت پوزیٹیو باتیں کی ہیں بلکل اور اس میں میں یہ بھی ارس کروں کہ جو پچھلے پانچ ہفتوں کے اندر جو ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی آئی سی ٹی انٹیگریشن اور یہ ڈیجیٹل انکلوزن پہ جو ہم نے پاکستان میں اور دنیا میں جو ہم نے کوشش دیکھی ہے اور جو ہم نے ڈیویلپنٹ دیکھئے یہ اتنے پچھلے پانچ سالوں میں اتنی تخلیق نہیں ہوئی اور اتنی ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی مطلب کہ کوویٹ کے کچھ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس نے تعلیم اور تدریس کو ایک نئی سوچ پہ لاکہ کھڑا کر دیا ہے مطلب ریسرچ ڈیویلپنٹ ڈیجیٹل انکلوزن اور ٹکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کس طریقے سے وہ اسادسہ even language teachers انگلیش کی اردو کی پاکستان studies history اسلامیات جس طریقے سے انہوں نے ٹکنالوجیکل for example teachers whiteboard blackboard پہ کھڑی ہو جاتی تھی تو powerpoint presentations نہیں لاتی تھی اب ہر teacher powerpoint presentation بنا کے بچے کو انگیج کر رہے ہیں بچہ کلاس میں ہارٹ ڈیجیٹلی کھڑا کرتے ہیں تو بڑے advantages ہے اب جو دوسری بات جو میں ہم وجیہ نے کہی گزارش یہ ہے دیکھیں ہم لوگ کون ہیں private sector اور education جب میں national sentiment کی بات کرتا ہوں اور once die does not fit all میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ہم take off کی تیاری کریں ہم نے پرواز چڑھنی ہے تعلیم کی ترقی کی ہم نے قوم کو آگے لے کے جانا ہے یہ جو حکومت ہے یہ civil aviation ہے یہ اے traffic control ہے ہم تیاری پوری کہہ رہے ہیں اور جب اگر air traffic control ہمیں کہے گی موسم ٹھیک نہیں ہے یا ہم آپ کو permission نہیں دے سکتے تو ہم حکومت کی مرضی کے بغیر تو اس ملک میں کچھ بھی نہیں کر سکتے پت میری گزارش یہ ہے کہ ہم national sentiment بنائیں کیونکہ جب میں باہر نکلتا ہوں اسلام آباد میں ہر جگہ پہ مجھے families and لوگ نظر آتے ہیں میرے اپنے students ہی نظر آتے ہیں کوئی walk کر رہے ہیں کوئی دفتر بھی چل رہے ہیں تنکھائیں جا رہی ہیں ٹیکسٹ جا رہے ہیں ٹھیک ہے فیصل ہمارا وقت اب ختم ہو جا رہا ہے سیگمنٹ کا آپ کا بہت شکریہ thank you much for joining guys thank you so very much it was a great talking to you اور اچھا لگا کہ جو ہمارے نئے پالیمانی سیکٹری ہیں با ہوگا یانے والے دنوں پر اس پہ ہم وقتن وقتن گفتو کرتے رہیں گے ایک چھوٹا سا وقف لیں گے وقفے کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو ہم دیگر موضوعات پر بات کریں گے آج وزیراعظم پاکستان نے اسلام آباد میں دو سو پچاس بیٹ کا hospital جو ہے اس کے افتدار کیا isolation اور infectious disease کے اور covid-19 کے حوالے سے especially بنائے گیا چالیزم کے قلیل مدت پر اس پہ پرائیم میسٹر صاحب نے گفتو گو بھی کی اس حالے سے بھی ضرور ہم بات کریں گے عید و لزہ میں کیسے منانی ہے مذہبی رسومات کو کیسے پورا کرنا ہے قربانی کا جو فریض ہے اس کو کس طرح ممکن ہے فیڈل میسٹر فور ریلیجیس افیرز انٹر فیتھ ہارمنی پی نورل قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے گفتو کریں گے ایک چھوڑا زوقفہ وقتی اور دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں پراؤم سچ کے ساتھ رہی ہے موسیقی اس کرونا ریلیف فنڈ میں اتیار جمع کرانا بہت آسان ہے www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں ڈونیشن کا طریقہ چنیں اگر آپ ڈیوٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور ارگنیزیشن کا نام ڈالیں ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر ایس ایم ایس پیجیں آن لائن بینک ٹرانسور چننے پر آپ کو پرائیم انیسیس کرونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیز دی جائیں گی جیز کیش کے ذریعے اتیار جمع کروانے ہو تو جیز کیش ایک یو ایس ایس ڈی کورڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آگے آئیں اور پرائیم انیسیس کرونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں ویلکم ایک ویئرز ہم گفتو کریں گے آج پرائیم انیسٹر امران خان نے اسلام آباد میں کوویڈ نائنٹین سے متعلق ایک زبردہ سٹیٹ آف دی آرٹ فیسیلیٹیز کے ہاسپٹل کا افتتا کیا دو سو پچاس بیٹس پر مشتمل یہ ہاسپٹل ہے اور اس میں تمام تر کرونا وائرس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سہولیات جو ہیں وہ فرام کی گئی ہیں پرائیم انیسٹر صاحب موجود تھے چائنہ کے جو پاکستان میں سفیر ہیں ہم ان کے بہت ان کو خلاجہ تحسین پیش کرتے ہیں کہ چائنہ نے چالیس لاکھ ڈالر اس میں ہمیں فیننشل مدد کی اور ویدن فورٹری ڈیز جو ہے یہ ہاسپٹل بنا ہے اس سے اسلام آباد کے جو ہاسپٹل پر بوجھ تھا اس میں خاطرخواہ کمی واقعہ ہوگی اس موقعے پرائیم انیسٹر صاحب نے بھی مختصر گفتگو کی ہم اس کا ایک منتقب حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر اس پہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں جی دکھائیے گا آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بڑی عید آ رہی ہے قربانی کی عید میں آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو ہم نے پچھلی عید میں کیا پچھلی عید میں ہم نے لا پروائی کی ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں یہ تیزی سے پھیلتی ہے کیونکہ ہم نے لا پروائی کی ہماری عید عید کے اوپر اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے وائرس پھیلی اس کا نتیجہ کیا ہوا ہمارے ہسپتالوں پر پریشر پڑا ہمارا جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا ہماری بدتسمتی سے امواد ہوئی اور بڑا پیک کیا ہماری یہ وائرس نے اور اس کے بعد پھر جو بھی ہم نے ایک قدم اٹھائے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا آج اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک پہ کہ آج ہماری کرو نیچے جاری ہے یعنی آج ہماری انفیکشنز پاکستان میں نیچے جاری ہے اللہ کا قرب ہے کہ ہمارے ملک میں باقی دنیا کے بنسبت بہت کام امواد ہوئی ہے لیکن میں خاص آپ کو آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ بڑی عید پہ یہ قربانی کی عید پہ لا پروائی کی تو پھر خطرہ یہ ہے کہ پھر ایک دم یہ پھیل جائے گی وائرس پھر انفیکشنز بڑھ جائیں گی ہسپدالوں پہ پریشر پڑے گا اس لیے سادگی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے یہ بڑی عید منائے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں سادگی سے قربانی کی عید منائے ہم بہت شکریہ گزار رہے ہیں کہ ہمیں لائف جوین کر رہے ہیں آن ٹیلی فون وفاقی وزیر پر ہے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آنگی پیر نورل حقادری صاحب قائد صاحب اسلام علیکم قائد صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت ہمیں ہمارے لئے وقت نکالا سب سے پہلے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھا گئے کیونکہ عید ہمارے ہاں جب خوشی کا موقع ہے وہاں ایک مذہبی فریضہ بھی ہے آپ بتائیے گا پی ٹی وی کی ویورز کو کہ جب وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ عید صادگی سے منائی جائے قربانی کی عید ہے اس میں صاحب استطاعت لوگ قربانی بھی کرتے ہیں سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے گوش بھی تقسیم کیا جاتا ہے مال مویشی منڈیاں بھی لگتی ہیں آپ کیا کہیں گے کہ سادگی سے منانے سے کیا مراد لی جائے اور قربانی کرنا ہم پر فرض ہے اور اس کو اس فریضے کو کیسے سر انجام دائی اس کی یقینی بنائی جائے نورلک قادی صاحب مذہبی نکتر نظر سے ذرا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پرامیسل صاحب کی جو اس حوالے سے سادگی کی بات ہے کہ عید کو سادگی سے منایا جائے جی آہ ویسے سادگی کا درست جو ہے اسلام ہمیں ہر موقع پہ دیتا ہے جی عید ہو شادی ہو بیا ہو کوئی اور خوشی کی تقریب ہو لیکن اس موقع پہ بطور خاص اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے عید ملن پارٹیز بڑے بڑے اجتماعات لوگوں کے گل ملنا بیٹھنا اس سے احتراز کیا جائے اور خاص حالات کے لیے خاص پالیسیات ہوتی ہیں خاص شریعت اور برگی خاص حکم ہوتے ہیں اس پہ ہماری کافی تفصیلی صوبوں کے ساتھ بھی بات ہو چکی ہے علماء کرام کے ساتھ بھی ہم مسلسل رابطے میں ہیں اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ضرور عید الادھا کو منایا جائے اور سنت ابراہیمی کا جو عظیم عمل ہے اور روز قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ نہ تو اس کو بند کیا جا سکتا ہے نہ اس کو محدود کیا جا سکتا ہے ہاں اس کو ایک حفظان سہت کے حصوروں کے مطابق اور حفاظتی تدابیر کے مطابق ایک سوپیس کی ذریعے سے کیا جا سکتا ہے اس میں دو دو کام ہیں ایک ہے خریداری جو کہ تقریباً ابھی سی شروع ہونے والی ہے مال نویشی کے لوگ لیتے ہیں پھر اس کا خود اپنے طور پر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بڑے شوق اور جذبہ دینی اور روحانی جذبہ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں سوبوں کو بطور خاص ہدایت دی گئی ہے کہ جو مال نویشی کے مندیاں ہیں وہ شہروں کی وجہے کہ ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی مندیاں لگتی ہے اس کو شہر کے باہر مختلف جگہوں پہ اگر پہلے ایک جگہ ہوتی تھی تو اس طفعہ چار پانچ جگہوں پہ کیے جائے لیکن شہر سے باہر کیے جائے اور اس میں مال نویشی کی خریداری کی وقت جو اسو پیز ہے ماسک استعمال کرنا سنتائزر اس طرح کی چیز ان کا خیار لکھا جائے یہ بتے گا کاظری صاحب کہ یہ جو آن لائن قربانی ہے یہ شرعی طور پہ جائز ہے آن لائن قربانی میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں کہ کوئی لیکن لیکن اگر اس کی جو شرائط ہے قربانی اور اس میں کوئی یقین دہانی ہو میرے خیال میں کوئی قباہ حسس میں نہیں ہے اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خاص اوقات میں خاص حکم بھی ہوتے ہیں خاص فتوے بھی جاری ہوتے ہیں میں آن لائن کی بجائے جو اجتماعی قربانیاں ہے جو کہ بڑے بڑے فلاحی دارے کرتے ہیں بڑے بڑے دینی مدارس کرتے ہیں اکثر شہروں میں مساجد بھی اس کا احتمام کرتے ہیں ہم نے ان مدارس مساجد اور فلاحی داروں سے بات کی ہے کہ ہم آپ کو انکرج کر رہے ہیں ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ کریں بڑے بڑے اجتماعی قربانی ہے جس میں اسو تیس کا بطور خاص خیال لکھا جائے تو وہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو بچ سے بچ دیکھ رہی اگر کوئی گھر پہ بھی قربانی کرتا ہے تو اس میں خیال لکھا جائے کہ زیادہ ازدہام زیادہ رش اور زیادہ ملاب نہ ہو سفائی سترائی جو ماس کا استعمال ہے جو ضروری ڈاکٹرز اور اس کے ماہرین ہدایات دیتے ہیں اس کا خیال لکھا جائے کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ابھی کافی حد تک کرونا جو ہے کنٹرول ہو چکا ہے جو اعداد شمار آ رہے ہیں وہ کمی کی طرف آ رہے ہیں ایسانوں کہ خدا نخواستہ عید کی چٹیوں میں اور عید اللہ کے معاقب پر اور عید ملن پارٹیوں کی وجہ سے اور بہت زیادہ ازدہام اور رش کی وجہ سے وہ شرعہ ہے پھر نہ بڑھ جائے اور اچھا قاضی صاحب بتائے گا آپ نے صحیح کہا کہ ظاہر بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے لوگ ہمارے جو مذہبی پیشوہ ہوتے ہیں رہنما ہوتے ہیں جو امام مسجد ہوتے ہیں خطیب ہوتے ہیں ان کو بڑا فالو کیا جاتا ہے تو کچھ اس طرح کی انسٹرکشنز بھی ہیں کہ وہ بھی اگر لوگوں کو قائل کریں کہ آپ کیونکہ لوگ جب نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں اردو میں بھی خطبہ ہوتا ہے اپنی اپنی زبانوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کو جو ہے راغب کریں کہ آپ لوگ اجتماعی قربانی کریں یا اگر آن لائن ہوتی ہے تو اس طرف جائے مخصوص حالات ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب کے معاملے میں ظاہر بات ہے لوگ جو ہیں جو مذہبی رہنم ہیں ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں میڈیکل ایڈوائز اپنی جگہ تو اس کا کوئی وزارت مذہبی بور اعتمام کر رہی ہے کہ جو امام مساجد ہیں ان کو بھی آئیمہ کرام کو بھی بلا کے کچھ کہا جائے ان سے کچھ مقالمہ کیا جائے جی بلکہ ابھی اسی شروع کیا ہے بہت سارے مدارس اور مساجد نے اور فلاہی داروں نے اس حوالے سے پنفلٹس بنائے ہیں فاپ المدارس کی طرف سے مجھے انہوں نے ایک بیجا ہے کاری حنیف جلنزی صاحب اس کے جنسکچی ہے انہوں نے مجھے ایک بیجا ہے جس میں انہوں نے ترغیب دی ہے اور لوگوں کو بھی کہا ہے اور اپنے بڑے بڑے مدارس کو بھی کہا ہے کہ حفظان سہت اور حفاظتی تدابیر کے مطابق اس کا احتمام کرے تو اس پہ بھی ہم لگے ہیں رابطہ ہے ان سے اور بہت آن ٹائم ہم نے یہ کام تقریباً اب سے دو تین ہفتے پہلے شروع کیا ہوا تھا تو مسلسل ان کے ساتھ آپ اچھا یہ بتائے حج اس سال جو ہے سعودی حکوب اندیف فیصلہ کی آپ نے بھی قوم کو بتا دی اور پتہ بھی چل گیا ہے کہ اب جو اکامہ ہولڈرز ہیں یا جو خوشنصیب سعودی عرب ہی کے باشندے ہیں جو وہاں ریائش پذیر ہیں وہ حج کر سکیں گے محدود پیمانے پہ حج ہوگا آپ کی اسلامی تاریخ پر بھی گہری گریفت ہے ماشاءاللہ اس میں پوسٹ ڈاکٹریٹ آپ نے کیا ہے اسلامیک سٹڈیز میں ہماری ویورز کو بتائیے گا کہ حج اس طرح محدود پیمانے پر ہو رہا ہے اس کی کیا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور جو لوگ نہیں کر پائے اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے لیکن ظاہر بات ہے یہ کرونا کا پینڈیم ہے کہ اس میں بہت سے پاکستانی جو ہیں اور پاکستانی بڑی تعداد میں جاتے ہیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے ان کو جو رکوم ہے اس کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کب سے شروع کریں گے اس حوالے سے قادری صاحب اگر کچھ آپ بتانا چاہیں یہ ان کے رکوم کی واپسی کا سلسلہ دو تاریخ سے دو جولائی سے شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کسی کٹوٹی اور کمی کے بغیر جتنے پیسے انہوں نے بینکس میں جمع کیے تھے ان کو ملیں گے ضروری جو اس کے کوائٹ ہے تسلی کرانے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے جو کلیم کر رہا ہے وہی ہے جس نے پیسے جمع کرائے تھے ان ڈاکومنٹس کی نشاندہ ہی کی گئی ہے تمام حجاج کرامہ زمین حج کو پیغام جا چکے ہیں ٹھیک اور جو لوگ ظاہر ہے حج جذبہ ہے ایک محبت ہے ایک عشق کا سفر ہے ان کو ضرور ایک تکلیف اور دکھ اور درد ہوا ہوگا لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حج قبول کا درجہ دے گا انہوں نے اپنے طور پر ارادہ کیا تھا نیت کی تھی اور تمام اسباب اور وسائل کا احتمام کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایسا مقرر تھا تو اللہ تعالیٰ عجر دینے اور بدلہ دینے پہ قادر ہے باقی سعودی عرب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو سنبھالتے ہیں زیافت کرتے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں تو وہ بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اور حجاجی کرام کا اسے حد کر خیار لگتے ہوئی کیا ہے نورل قادری صاحب ہمیں ان سی او سی میں بریفنگ بھی دی گئی تھی جب سو دن مکمل ہوئے تو یہی تمام ماں کے شورکہ کی رائے تھی کہ عید و لزہ اور اس کے بعد محرم الحرام جو ہے وہ بڑے ہمارے لئے تھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں از مسلم لیکن اس پینڈیمک کے حالے سے بڑے کروشل منس ہیں تو میں بحیثیت وفاقی وزیر مذہبی امور آپ ظاہر باتا آپ کے اس حوقت فوکس تو عید و لزہ ہے لیکن آپ کی موجودین کا فائدہ اٹھا کے محرم کے حوالے سے بھی ایس او پیس کے حوالے سے باتچیت آپ لوگ کریں گے یا وہ سسلہ آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے کہ وہ اس میں بھی سماجی فاصلہ ہے کیونکہ وہ بھی بڑا ناگوزیر ہے تو اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی اس حوالے سے رابطہ کاری شروع کر دی ہمارا فلال فلال ہمارا فوکس عید پہ ہے اور محرم کے حوالے سے بھی بات کریں گے اچھا یہ بتائیے گا آپ چونکہ فاقی وزیر مذہبی امور ہیں آپ نے سمبلی پہ بھی بات کی تھی یہ اسلام آباد کے اندر جو ٹیمپل کی بات آ رہی تھی اس حوالے سے کچھ آپ بتانا چاہیں گے وہ معاملہ کہاں پہنچا کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا مندر اتنا بار بار میں نے کہہ دیا ہے اب دوبارہ اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے پوری دنیا کو پتہ چل گیا جو حکومت کی پالیس کے ایک بیان ہے صرف پی ٹی وی کے ویورز کے لیے کیا آپ لوگوں نے اسلامی نظریاتی کانسل کو بھیج دیا ہے معاملہ وہ حتمی طور پر فیصلہ کریں گے دیکھیں پالیسی بیان میں کل پورا دے چکا ہوں آپ کے پی ٹی وی کی ویورز نے بھی دیکھا ہے باقی چینلز نے بھی آیا ہے اس کی ایک تفصیل ہے پوری تفصیل سے میں بیان دے چکا ہوں چلے ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں شاید اس کا ٹیک آوئی یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کانسل اس پر فیصلہ ضرور کرے گی اور نورلک قاضی صاحب اس پینڈیمک کے حوالے سے کچھ آپ اللہ تعالی نے یہ کرم کی آج پرائیم میسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو پہلے تحقیقات آ رہی تھی انٹرنیشنلی وہ کہہ رہے تھے کہ جولائی کے مہینے میں اور بھی اس میں اضافہ ہوگا لیکن اللہ نے کرم کیا ہے تو ہمیں جہاں پر سماجی فاصلہ رکھنا ہے جہاں پر اپنا خود بھی خیال رکھنا ہے میڈیکلی کیئر کرنی ہے وہاں دعا کے سلسلے کو بھی جائی رکھے تاکہ اللہ تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے انفیکشن جائے بیکل ہی ختم ہو جائے ظاہر ہے سب سے اہم چیز سب سے اولین چیز سب سے ناگذیر چیز جائے وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وجود ہے اور باقی چیزیں تدابیر اور احتیاط اور اسواب اور وسائل وہ سارے ایک طرف لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف وجود جو ہے وہ مسلمان کی شان ہے ہر لمحہ میں مشکل میں تکلیف میں راحت میں ہر وقت تو میں بھی گزارش کروں گا کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ ذکر رذکار اور دعا کے ذریعے سے رجوع کریں چلیں بہت شکریہ ففاقی وزیر پی نورک قادری صاحب ہم سے گفتو کر رہے تھے اور اسلامی نکتہ نظر سے جو آپ لوگوں کے ازہان میں سوالات ہیں وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے ہم اب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے تو چونکہ یہ تو ہم نے اس کا ایک مذہبی پہلو آپ کو دکھایا ہے جو اسلام آباد میں ہسپیٹل بنا ہے اس سوال سے بھی آپ گفتو کریں گے کہ سٹیٹ آف ڈی آٹ فیسیلٹیز ہے اور جہاں پر بہت سے مسائل کا سامنہ ہے وہاں ایسی اپورچینٹیز میں اچھے کام بھی کیے جا رہے ہیں اس سے کیسے ہم مستفید ہو سکتے ہیں اس سوال سے بھی گفتو کریں گے اور سمارٹ لاکڈاؤن کتنی زبردست سٹریٹیجی ہے جس کی وجہ سے جو امپیرل کالج لندن کی تحقیق تھی اب اس پہ نئی بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو پہلے بتا رہے تھے کہ خدا نہ خاصتہ جولائی کے مند کے اینڈ میں یہ دس سے بارہ لاکھ تعداد ہو سکتی ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کی خدا نہ خاصتہ امباد کا ذکر ہو رہا تھا اب اس سے معاملات بالکل پلٹ گئے ہیں اور اب جو امباد ہیں وہ بھی کام ہو گئی ہیں انفیکشن بھی کام ہو رہے ہیں لیکن ہمیں مزید احتیاط کی کس قدر ضرورت ہے سب کچھ ایک وقف ایک وقت ایک چھوڑا سا وقفہ لے لیجئے دعا ہے کہ تمہاری نسل خوب پرمان چڑھے تمہیں اللہ ایسی اولاد سے نوازے جو قبیلے کا نام روشن کرے اپنے سردار کی انتخاب تک میں اپنی سرداری سے درستبردار ہوتا ہوں کیا ہمارا امیدوان گندوگدو ہے اسی اگر آپ واپس نہ لاسکے تو اسے مار دیجئے گا مجبور نہ کرو ہمیں سلیمان شاہ ہم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے بادا ہے میرا ان سر پٹ دوڑتے کھڑو اہد ہے ان کے سموں سے نکلتی چنگاریوں سے اگر میں اپنے قبیلے اپنی ناموس اور روایات کو دھگا دوں تو میری شمشیر سے مجھے چیر دیا جائے اب اپنے ہتھیار ڈال دو دوسرا موقع نہیں ملے گا ہتھی اللہ موسیقی 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 یہ منظر نامہ ہے منظر نامہ یہاں روز حالات بدلتے ہیں واقعات بدلتے ہیں کل کے حریف آج کے ساتھی کل ہوں ساتھی تو آج حریف کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرفیں آخر نہیں لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک کو قوم کیلئے بھی مقید ہیں عوام کو کرپچن سے نجات انصاف اور اچھے میار زندگی دیتے ہیں اب رہے کی تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر ہوں گے بے باق سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی راہ بدلتی رائے دیکھئے ہر سوموار سے جمعرات رات سات بچ کر پانچ منٹ پر سیف پی ٹی وی نیوز پر ویلکم بے گوئرز ہم گفتو کریں گے وزیراعظم پاکستان نے آج ہسپٹل کا افتتاہ کہ فاقی دارول حکومت اسلام آباد میں دو سو پچاس بیٹس کا یہ ہسپٹل ہے اور چالیس دن کی کلیل مدد میں اس کو مکمل کیا گیا اس میں سیٹ آف دی آرٹ فیسیلٹیز ہیں آئیسولیشن کی فیسیلٹی ہے اس کے علاوہ یہ جو انفیکشنز ڈیزیزز ہیں اس حوالے سے تمام انتظامات ہیں پھر یہ بھی زبردست بات ہے کہ جو اسلام آباد میں کیونکہ کافی زیادہ بوجھ تھا اسلام آباد کے ہسپٹلز پہ اس کے بننے سے وہ بوجھ بھی شفٹ ہو جائے گا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ ویجولز بھی دیکھ سکتے ہیں جو آج اس ہسپٹل کا افتتاہ کیا گیا زبردست قسم کی اس میں سہولیات پائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ لاکڈاؤن جو ہے وہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے تو اس حوالے سے گفتو کریں گے اور بڑے ینگ ڈینامک ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفکات نے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ان سے سکائب پہ بات ہوئی تھی لیکن بنفس نفیس موجود ہیں اسلام علیکم جی حمزہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں آپ ماشاءاللہ میرے خالب میں آل دا ٹائم آن جوب ہوتے ہیں ہم بھی اسلام آباد میں 20-25 سال سے لے رہے ہیں اس ایڈیپٹی کمیشنر یہ لیڈنگ میں ایکزامپل تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں گے اس ہسپٹل کو چالیس دن میں بنایا گیا یہ اسلام آباد کے جو جغرافیہ سے واقف نہیں ہیں لوگ کہاں پر واقعہ ہے اور اس پر کس قسم کی فیسیلیٹیز دی گئی ہیں بیسکلی جب یہ کوویڈ کا ایشو سٹارٹ ہوا کوویڈ کا ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے سرکاری ہسپٹلز ہیں اس کے اندر نیگٹیو ایر پریشر چاہیے تاکہ ہوا باہر جائے اندر ہی اندر نہ گھومے برنا وائرل لوڈ بڑھتا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی فیسیلیٹی ہو جو کہ پیورلی انفیکشنس ڈیزیزز کے لیے ہو اور ابھی یہ جو فیسیلیٹی ہے یہ انڈی ایم اے نے بنائی ہے ایف ڈیو کے ساتھ مل کے چالیس دن میں پوری بلڈنگ اس کی زبردست کھڑی کر چکے ہوئے ہیں آج پی ایم اناؤگریٹ کر چکے ہوئے ہیں سات اٹھ دن کے اندر اندر انشاءاللہ یہ چلنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر ڈھائیسو بیٹس موجود ہیں اور یہ ڈھائیسو کے ڈھائیسو بیٹس تمام قسم کی جو انفیکشنس ڈیزیزز ہیں جن میں بڑی تیزی سے خچہ ہوتا ہے کہ بات کرنے سے ہاتھ ملانے سے وہ اس کے لیے بنائے گیا اور اس کو سیپریٹ بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کیونکہ پیمز جو ہسپلڈ ہے وہ تو پتہ ہے اس میں ملٹی یونٹس ہیں اس میں کارڈیالوجی کا بھی چل رہا ہے کڈنی کا بھی چل رہا ہے آنکالوجی کا بھی چل رہا ہے یہ پیورلی اسی طرح کی ڈیزیزز کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا جو خطرہ ہے یہ تو رکے گا نہیں یہ تو بھی چلتا رہے گا کام ہوتا جائے گا انشاءاللہ کرف ہمارا فلیٹ اسلامباد کی حد تک تو ہو چکا ہے پاکستان میں بھی فلیٹ ہو چکا ہے اچھے اسلامباد کی حد تک یہ خوشخبری آپ سنا رہے ہیں کہ فلیٹ ہو چکا ہے فلیٹ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی عید کے اوپر ہمارا بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اس کے لیے کیا ایس اوپیز ہے دلدی سے اگر آپ بتائے لوگوں کو سب قربانی کرنا چاہتے ہیں اسلامباد میں میں دیکھتا ہوں مختلف سیکٹرز میں چھوٹی چھوٹی منڈیا وہ لگیں گی اسلامباد کے اندر ہم منڈیا لگا رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو پوش کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اجتماعی قربانی کریں اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے سات آٹھ سروسز آن لائن ایویلیبل کر دی ہیں چار پانچ دن میں ہم ان کا اشتہار بھی دے دیں گے جس نے قربانی کرنی ہے وہ فون کرے اس کے گھر میں بکرا آ جائے گا اچھا گھر بکرا آ جائے گا اس نے گھر کٹوانا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے بکرا نہیں مجھے کٹا ہوا گوش شایئے وہ اس کو فری ڈیلیوری ہو جائے گی اور اسی ریٹ کے اوپر جو باقی شہروں میں مل رہا ہے ایک تو ہم یہ کرنا جا رہے ہیں ورنہ اگر کوئی خود بھی بکرا لنے جانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کاری ہے کہ ہم نے جو منڈیاں بنائی ہیں وہ ایس او پی کے تحت ہم ان کو بنا رہے ہیں ان کا پورا لی آؤٹ پلان ہوگا کہ اس میں جو بائر اور سیلر ہے اس کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہوگا اور جو سیلرز ہیں کیونکہ ان میں زیادہ خرچہ ہے وہ بائر کے شہروں سے آ رہے ہیں وہ بیماری لے کے آ رہے ہیں وہ انہوں نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے ان کی ڈیلی سینٹ رینڈم ہم سیمپلنگ کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں پتا چلتا رہے کہ ان میں تو نہیں ہو رہا لیکن اصل ایشو منڈی کی خریدو فروختیاں عید کی نماز کے اوپر نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ عید کے بعد جو اگلے چار دن ہیں جس میں لوگوں نے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے دوسرے شہروں میں جانا ہے راتوں کو کٹھے پھرنا ہے باہر واکس پہ جانا ہے وہ والا ہمارے لیے ڈینجرس کام ہے اس کے لیے ہم اویرنس کریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ ختم نہیں ہوا اور بڑے کامیابی سے کیا تو اس میں اب اس وقت ایس وی سپیک کوئی ایریا انڈر سمارٹ لاکڈاؤن ہے یا نہیں ابھی ایک ہے غوری ٹاؤن ہے وہ کال انشاءاللہ اس کو بھی ڈی سیل کر دیں گے اب الحمدللہ اسلامباد کے اندر صرف سوہ تین ہزار کیسز رہ گئے ہیں ہمارے تیرہ ہزار سات سو اکتس کیسز تھے ان میں سے سارے لوگ ریکوور کر چکے ہوئے ہیں اب ایکٹیو کیسز ہمارے پاس صرف تین ہزار ہیں اور ہم اسی تین ہزار کیسز ہمارے پچھلی عید سے پہلے بھی تھے پچھلی عید کے بعد لوگوں کے ملنے کی وجہ سے کیسز تیرہ ہزار تک گئے اب ہم نے واپس اس کو تین ہزار کر لیا تو اب ہم یہ انیشیٹیو لوس نہیں کرنا چاہتے ابھی ہمارا اور کوئی پلان نہیں ہے فیلحال سمارٹ لاکڈاؤن کے ذریعے کسی ایریا کو سیل کرنے کا کیونکہ ہر جگہ آپ سپور ایڈک ہیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر ہی ہیں ایک گھر میں دوسرے کو تھا اس کے بھائی کو ہوا ہوا ہے باہر اس طرح پھیل نہیں رہا تو یہ ایٹس گوڈ نیوز اور یہ بھی ہم آپ بتاتے چلیں کہ کمنگ بیک ٹو دا ہاسپیٹل جو ٹو فیفٹی بیڈز ہیں وہ آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں جی آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی تھا کہ لوگوں کو آم زبان آکسیجنیٹڈ بیڈز یہ کم آم بیڈز سے مختلف بیڈ ہوتا ہے ایک تو عام بیڈن ہے جو سٹریچر ہے اس کے اوپر آپ کی صرف سمپل مانیٹرنگ ہو رہی ہے لیکن کرونا کے پیشنٹ کے اندر جیسی آپ کے لنگز انفیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو سانس کا مسئلہ ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ کی آکسیجن نیچے جانا شروع ہوتی ہے تو جو پہلا امیڈیٹ ریسپانس ہے وہ یہ کہ آپ کا جو آکسیجن ہے وہ 92-93% سے اوپر رکھنا ہے اس کے لیے آپ کو وہ آکسیجن آکسی میٹر چاہیے ہوتا ہے اور آکسیجن کانسنٹریٹر چاہیے ہوتا ہے آکسیجن کی پائپ چاہیے ہوتی ہے جو آپ آکسیجن لیتے ہیں اور آپ کا وہ لیول برقرار رہتا ہے اس کے بعد آپ کی میڈیسن ریجیم سٹارٹ ہوتی ہے تو آکسیجن بیڈز بھی ہیں اس میں پھر ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بھی ہیں فار اگزامپل اگر اس کو مانیٹر چاہیے ہیں ہارٹ کے مانیٹر چاہیے ہیں اس کا اور کوئی بریدنگ کیسا چل رہا ہے باقی آرگنز کے کام کر رہے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور پھر ایونچلی جو وینٹی لیٹر والی فیزلٹی ہے یہ جو عدویات ہیں جو ہمیں ان سی او سی کی بریفنگ بتایا گیا کہ ریمیٹس ویئر ہے اس کی ایک جو ہے وہ پرائس فکس کی گئی ہے ایک ٹیرما ایک ٹیرما وہ ہے اس کی سیمیٹی نائن تھاؤزنڈ ہے پھر ایک وہ ہے چونکہ نام بڑے مشکل موچھتے ہیں میڈیکل ہوتی ہیں ڈیکزا میتھازون یہ اویلیبا ہے اسلام آباد میں انہیں نرخوں پہ مل رہے ہیں یا دو دو تین لاکھ روپے کی میرے ہیں جس کو اسلام آباد میں ڈیکزا میتھازون چاہیے اس کو ڈسٹرک ایڈنسیشن فری آف کاسٹ اس کے گھر میں پروائیڈ کرے گی ڈیکزا میتھازون تو اس کے اوپر ایز ایکسپیرمنٹ دی جاتی ہے ہم نے تو کئی لوگوں کو دیا ہے وہ نہیں سروائیو کیے تو یہ دوکٹر کی اپنی مرضی ہے وہ کون سا میتھرڈ چیوز کرتے ہیں وہ تو دوکٹر پیشنٹ کو دیکھ ہی کرتا ہے ابھی الحمدللہ اس میں ڈرائپ نے بہت زیادہ انٹرونچن کی ہے ایک ٹیمرا تو پوری طرح آویلیبل ہے ریمیڈیس ویر جو ہے اس کی کبھی شارٹ ہے جو رو کبھی پوری ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے اوپر ہمارا یہ ہی ہے کہ یہ کوئی لائف سیوئنگ اسنا ڈرگ نہیں ہے یہ تو ایک ایکسپیرمنٹل ڈرگ ہے اور یہ مجھے تھوڑا سا بتایا گیا کہ آپ سے جب لاس ٹیم بات ہوئی تھی تو آپ نے کہتا ہے ڈس انفیکشن ڈرائپ بھی اسلام آب بھی چلتی ہے وہ اس کو آپ لوگوں نے چل رہی کیا ہے جی وہ چل رہی ہے اور آپ کے پروگرم شکریہ بھی ادا کر دو کہ آپ نے کمیٹمنٹ فولفل کی تھی اور یہ سینٹر یہ سٹوڈیو بھی چاہے وہ بھی ڈس انفیکشن اور ہم کہلے اس کو دوبارہ ڈس انفیکشن چلے یہ خوش خمری جائے ایک دور پھر حمزر شفکان صاحب نے سنائی ہے اور نا لائٹر نوٹ اچھا یہ مجھے تھوڑا سا بتائی گا کہ اب لوگوں کو اپنا لائف کا سٹائل بنا لینا چاہیے ماسک پہننا سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہاتھ نہ ملانا کیا مطلب کہ آپ نے تو آپ تو آن گراؤنڈ رہی ہیں اسی سے آپ سمجھتے ہیں اسی سے جو ہے وہ کرب ہوئے فلیٹن اسلامباد میں بلکل اس سے کرب ہوئے میں اس کی خود اگزامپل ہوں ویسے تو اللہ صلی اللہ کا کرم ہے لیکن دس ہزار ہم نے انٹرنیشنل پیسنجرز کو اسلامباد میں ریسیف کیا ان کو کارنٹینز میں رکھا ان کے ٹیسٹ کرائے ان کو گھروں میں بجوائے جتنی کارنٹینز میں میں جاتا رہا ہوں پیمز کے آئیسولیشن وارٹ کے اندر جاتا رہا ہوں ہسپریٹ بنانے کے لیے ہم لوگ جاتے رہے ہیں سیلڈ ایریاز کے اندر جا کے سیلنگ کرتے رہے ہیں ہم بہت پھرے ہیں صرف تین کام کی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور میری ٹیم کے اندر نائنٹی پرسنٹ ہم لوگ بچے رہے ہیں نمبر ون ہم نے ماسک سپینے نمبر ٹو ہم نے ڈسٹنس مینٹین رکھا ہے کہ کسی کے ڈروپ لیٹ سے ہم دور رہے ہیں پانچ فوٹ شے فوٹ ہم دور رہے ہیں تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم ہاتھ دھوتے رہے ہیں پوری کوشش کی ہے کہ جب بھی یاد آئے ہاتھ دھولے تاکہ مو پہ خارش کرتے ہوئے کہیں جو ہے وہ نہ ہو تو اللہ کا شکر ہے اس سے بچے رہے ہیں لیکن اب یہ ساری زندگی کے لیے لائف ٹائم نہیں ہے یہ تب تک ہے جب تک ہمارے پاس کوئی اس کی میڈیسن کنفرم یا ویکسین نہیں آتی اگر ویکسین آ جاتی ہے تو یہ تو ایک فلو کی یہ کرنا آپ کی ٹیم تو اس سے افیکٹ نہیں ہے کیونکہ میرے تین آفسرز ہوئے ہیں تینوں الحمدللہ دو اسسٹن کمیشنرز ایک میڈسٹرٹ تینوں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ وہ واپس آ چکے ہیں ڈیوٹی پہ اور پولیس کے اندر بھی اسی کے قریب لوگ ہمارے انفیکٹ ہوئے تھے ان میں سے دو کی ڈیتھ ہوئی لیکن وہ دو جو ہیں ان کو کوئی موبیڈیٹیز تھی ان کو کوئی اور پرابلمز بھی تھی انڈرلائنگ ڈیزیز بھی اب اسلامات کے پارکس اور ٹریلز سب یہ کھل گئے ہیں پارکس کھلے ہوئے ہیں ٹریلز کھلے ہوئے ہیں لیکن کانٹیکٹ سپورٹس ہم نے نہیں کھولی ہوئی ریسٹورانٹس ڈائن ان کے لیے نہیں کھولے ہوئے شادی حال فیلحال نہیں ہم نے کھول رہے عید کے بعد انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ہم ایس اوپیز کے ساتھ اور اید الہزہ کے دوران یہ تمام چیزیں بند ہوں گی نہیں اید کے اوپر بھی ہم فل سیل نہیں کریں گے یہ چلتی رہیں گے یہ چلتی رہیں گے اور وے فارورڈ اب آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے پلان اف ایکشن کیا ہے یہ جو سمارٹ لاکڈون کی سٹریٹیجی ہے یہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود بتایا کہ آئی ایٹ میں یہ کامیاب ہوئی آئی ایٹ میں ہوا جی نائن میں ہوا شاہ الہزتہ میں ہوا غوریٹون میں ہوا جی سکس جی سیون جی نائن جی ٹین اور یہ ہمارے سمارٹ لاکڈون جائیں گے چلتے رہیں گے ابھی یہ تو ہم سیکٹر وائز جیسی کہیں پہ ڈیزیز سپریڈ ہوگی اس کو ہم لاکڈون کریں گے چودہ دن کے لیے بند کر کے وہاں پہ میسیف تیسٹن کریں گے اور لاسٹ اپ آپ سے بات ہوتی تو یہ بے کل وقت ہم ہو جارہے جو ٹیسٹ ہے اس کا ریٹ بھی اب مقرر ہو گئے جی ٹیسٹ کا ریٹ مقرر ہے اب تو ہم سرکاری تو ہم فری کر کے دے رہے ہیں اور جو سبسیڈائز ہیں وہ دو ہزار پے میں ہم نے جگہ جگہ کھڑے کی ہوئے ہیں کہ وہ بھی کر کے دے رہے ہیں اور جو پرائیویٹ ویڈاوٹ سمٹمز لوگ ہیں اگر وہ کرانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ساڑھے چھ سات ہزار کا تینکیو ویڈی مچ حمزہ we wish you god speed تینکیو ویڈی مچ حمزہ شبکہ دیوئرز ختم ہو گئی ہے flatten the cuff کے بارے جب میں نے سوال پوچھا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا تھا صدمر صاحب کی جانے سے کہ بیماری ابھی موجود ہے لیکن وہ سپائک کم ہو گئی ہے تو اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی عید الازا کے کیونکہ اسی ماہ میں انشاءاللہ وہ آئے گی کہ ہم نے ویسی بھی اپنی زندگی کہ اس کو حصہ بلان لینا چاہیے سماجی فاصلہ اور احتیاط احتیاط جو ہے وہ prevention is better than cure یہ جو ایک بڑا مشہور پرواب ہے تو اسی پرواب کے ساتھ پرورام کو آج ہم ختم کریں گے اپنا فیڈبیک فیس بیک اور ٹویٹر پر مجھے ضرور دیجئے کہ انشاءاللہ زندگی رہے سیت رہی تو اب پیر کو رات دس بچ کر پانچ منٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیں سید انمار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرکشنٹ ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نگے وان